ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش ویچ چھگن روڑا فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے امیتاو گوش کے فیمس نوول دی گلاس پیلیس کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں جس کی ڈیمانڈ آپ میں سے کچھ فرینڈز نے کی تھی تو سٹارٹ کرتے ہیں دی گلاس پیلیس سب سے پہلے ہم اس نوول کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں نوول 2000 میں پبلشڈ ہوا تھا یہ رائٹر کا فورت نوول ہے اور یہ نوول تین جنریشن پر بیزد ہے تین جنریشن اور ان کے پلیس برما ملایا اور انڈیا میں بیزد ہے اسے گرینڈ پرائیس فور فکشن آوارڈ ملا ہے فرینک فوٹ بک آوارڈ ملا ہے نیو یارک ٹائمز نوٹیبل آوارڈ ملا 2001 کا اسے میامار نیشنل آوارڈ 2012 میں ملا یہ نوول پچیس باشاؤں میں کنورٹ ہو چکا ہے یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو ایکزام میں ہلپ پول ہوگا اس نوول کے ساتھ پارٹس ہیں پچیس لینگویج میں کنورٹ یہ نوول ہے اس میں کریکٹرز کافی سارے ہیں اس میں جو مین بات ہے اس میں آپ کو یہ کچھ جنریشن کی سٹوری ہے تو تین جنریشن میں جو کریکٹرز ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں تو شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ کتاب 1885 میں سٹارٹ ہوتی ہے جب برما کے مانڈلے میں برما کی اور انگریجوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں اور انگریجوں کی جو فوج ہے وہ شہر میں آ کر شاہی پریوار کو شاشن سے اتار دیتی ہے ایک گیارہ سال کا لڑکا ہے جس کا نام ہے راج کمار راہا یہ راج کمار راہا جو ہے یہ انگریجوں کی توپوں کی آواز کو پہچان لیتا ہے وہ پہچان لیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے راج کمار راہا ایٹ پرزنٹ نام کی ایک مہلہ کے فوڈ سٹال پر کام کرتا ہے جب وہ مانڈلے میں آیا تھا تب اس کا پریوار انڈیا میں رہتا تھا اور انڈیا میں تب پلیک پھیل گیا اور اس کے بعد سارا پریوار وہاں سے بھاگ گیا انگریجوں اور راجہ جو تھی بیو ہے ان کے بیچ میں جو لڑائی تھی وہ تھی ٹیمبر کی یہ ہمارے راجہ تھی بیو ہے ان کے برما میں کیا مین ٹیمبر ہے ٹیک کی لکڑی کا یہاں پہ بہت بڑا بیجنس تھا اور ساری لڑائی اسی ٹیمبر کے اوپر تھی راجہ تییب نے پوری کوشش کی پر اس کے باوجود برما کی فوج جو تھی وہ بہت جلدی ہار گئی راجہ تییب کے راجہ بننے کی چانس بہت کم تھے ایکچولی وہ راجہ بنے ان کی قوین سوپایالات کے قارن قوین سوپایالات نے راجہ کے پریوار کے سبی بیرودیوں کو بے رہمی سے ختم کروا دیا انہوں نے شاہی پریوار کے لگ وقت اسی لوگوں کو مروا دیا رانی نے اتنے زیادہ ہنسک بریتن کیے پھر بھی وہے اور راجہ سات سال تک ہی گدی کو سنبھال پائے اور یہ جس پیلیس میں رہتے تھے اس کا نام تھا دی گلاس پیلیس اور وہاں پہ ویسے تو عام آدمی کو آنے پر سجا ملتی تھی لیکن جب انگریجوں نے یہاں قبضہ کر لیا تو عام جنتہ جو ہے وہ لوٹ پارٹ کے لیے اندر گھس گئی اور اس لوٹ پارٹ کے ساتھ میں ہمارا ہیرو راج کمار رہا بھی گھس گیا بہت سارے عام آدمیوں کی طرح اس نے بھی پہلی بار گلاس پیلیس کو اندر سے دیکھا ہے وہاں پر رانی کی ایک بہتی سندر نوک رانی ہے جس کا نام ہے ڈولی سین وہ اس کو دیکھ کر اس پر فیدہ ہو جاتا ہے انگریج اگلے دن راجہ صاحب اور ان کے پورے پریوار کو انڈیا بھیج دیتی ہیں رتنا گری میں تو وہ ایک بار پھر راج کمار رہا ڈولی سے ملتا ہے اور اسے ایک پیکٹ کینڈی کا دیتا ہے اب راج کمار رہا ڈولی سے بیس سال تک نہیں مل پائے گا راج کمار کو پہلے سے ہی محنت کرنے کی عادت تھی وہ اس انگریجوں کے آنے کے افسر کو ایک اپرچنیٹی کی طرح دیکھتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ماں چو نام کی ایک مہلہ کے یہاں پر کام کرتا ہے فوڈ سٹال میں ماں چو کا ایک لور ہے جس کا نام ہے سایہ جان یہ جو سایہ جان ہے یہ ایک عیسائی ہے اور ودیشی ہے یہ ٹیک کی لکڑی کا کاروبار کرتا ہے سایہ جان ایک گروہ کی طرح راج کمار کو دندے کی ساری باریکیاں سکھاتا ہے کہ کس طرح جنگل میں ٹیک کو کٹا جاتا ہے کس طرح اسے ندیوں سے بندرگاؤں تک پہنچایا جاتا ہے جہاں اسے بیچنے پر بہت پروفٹ ہوتا ہے اب راج کمار ایک جوان آدمی بن چکا ہے اس نے کافی پیسہ بھی کمایا ہے اور پیسہ کمانے میں اس کی ہیلپ کی تھی ایک پرسن نے جس کا نام ہے دو سائی یہ جو دو سائی نام کا پرسن ہے اس کا بھی پیسہ ہوتا ہے اور راج کمار میند کر کے خوب پیسہ کماتا ہے ایکچولی یہ کیا کرتا ہے کہ برما میں تیل ملتا ہے پیٹرولیم اور اس میں کام کرنے پر جان کا بہت رسک ہوتا ہے تو یہ انڈیا سے سستی لیبر کو وہاں لے کے جاتا ہے اور وہاں اس کو کام دلاتا ہے اور بدلے میں خوب پروفٹ کماتا ہے اس کے من میں نا ہمیشہ سے ڈولی سے ملنے کی اچھا ہوتی ہے ڈولی تو برما کے شاہی پریوار کے ساتھ انڈیا آ گئی تھی برما میں تو شاہی پریوار امیر تھا پر انڈیا میں دیرے دیرے شاہی پریوار کی دولت کم ہونے لگی کنگ سی بیو نے اپنی جو ان کے پاس میں پرسنل آئٹمز تھی ان کو بھی بیشنا شروع کر دیا اس لیے پہلے تو وہ رتنا گری رہتے تھے اب وہ رتنا گری کے آوٹرام ہاؤس نام کے ایک جگہ پر رہنے لگ گئی یہ ان کے پچھلے محل جس کا نام گلاس پیلس ہے اس کے مقابلے ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا راجہ کو ہمیشہ اپنے دیش میں ہوئی ہار یاد آتی ہے انگریجوں نے رانی سپائلات کو بندی بنا رکھا تھا رانی سہیبہ دیرے دیرے ان انگریجوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے جنہوں نے اسے جیل میں بندی رکھا تھا شاہی پریوار کے ساتھ کیول ایک ہی نوکرانی ہے جو کی ڈولی سین ہے اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ رانی کی جو دوسری بیٹی ہے وہ بہت زیادہ گسے والی ہیں اسے کیول ڈولی ہی سنبھال سکتی ہے دیرے دیرے ڈولی شاہی پریوار کی سب سے امپورٹنٹ نوکرانی ہے اب شاہی پریوار کی دولت کم ہوتی جارہی ہے اور ڈولی کا مہتو بڑھتا جارہا ہے وہ ایک مہتر نوکرانی ہے رتنا گری میں جو جنتا ہے وہ راجہ رانی کے آسپاس اکٹھا ہونے لگی ہے راجہ رانی کبھی بھی اوٹرام ہاؤس نہیں چھوڑتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک نئے کلیکٹر جن کا نام ہے کلیکٹر بینی پرسات ان کی نیوکتی ہوتی ہے جسے پورے رتنا گری میں حل چل مجھ جاتی ہے رانی صاحبہ نئے کلیکٹر کے آنے کا ویرود کرتی ہیں جبکہ راجہ صاحب تھوڑا اور پیچھے ہٹ جاتی ہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور دونوں میں دوری ہے اس دوری کو کم کرنے کا کام کرتی ہے اوما جو کلیکٹر صاحب کی بائی فہ اوما اور ڈولی آپس میں فرینڈ بن جاتی ہیں راج کمار نے بھارت سے جو مزدور لالا کر خوب پیسہ کمایا ہے اور اس نے دو سے نام کے وقتی سے اپنا خود کا ایک ٹیمبر یارڈ خرید لیا ہے اب وہ اپنے پرانے پیار سے مجبور آ کر وہ رتناگری آتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ واپس اس لڑکی سے کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے جسے اس نے کافی سال پہلے دیکھا تھا تو راج کمار رہا اوما کے تھو یہاں آتا ہے اور وہ ڈولی سے ایک بر دوبارہ ملتا ہے ڈولی اس بات کو پہچان لیتی ہے اور وہ دونوں جلدی شادی کر لیتی ہیں ڈولی کی شادی کے قارن مارانی جی کو اپنی ان کے پاس ایک نوکرانی ہے اور سنوکرانی کو چھوڑنا پڑتا ہے ڈولی کو اوٹرام ہاؤس سے بینہ کسی سماروں کے نکال دیا جاتا ہے اور وہ راج کمار کے ساتھ برما میں جانے کے لیے آجاد ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک درگٹنا ہوتی ہے جس میں کلیکٹر صاحب جو ہیں وہ مر جاتے ہیں جس کے قارن اوما اب ایک ودوہ ہے اس کے پاس کافی پینشن آتی ہے اور اس کے پاس کافی فری ٹائم ہے تو وہ یورپ وغیرہ میں گھومنے کے لیے نکل جاتی ہے سایا جون راج کمار کو صلاح دیتا ہے کہ تمہیں ملائیہ کے ربر پلانٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے یہ پلانٹیشن بڑھنے میں کافی ٹائم لے گی لیکن اس کے بعد پریوار کو ایک اچھی وراثت پرابت ہوگی اوما یورپ کی یاترہ بھی کرتی ہے اور ساتھ ہی انڈیا کی سکنترتہ سنگرام میں راجنیتی گروپ سے ایکٹیو بھی ہو جاتی ہے وہیں اسے سایا جون کا بیٹا جو ہے ملتا ہے ادھر راج کمار اور ڈولی کا بھی ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے نیل نیل کو پولیو ہو جاتا ہے جس کے قارن ڈولی سماج سے کٹ جاتی ہے بعد میں نیل ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد میں رانی رنگون واپس تو آ جاتی ہے لیکن وہ ڈولی اس سے ملنے کی بہت کوشش کرتی لیکن رانی اس سے کبھی نہیں ملتی اور اس کے بعد میں ڈولی کا دوسرا بچہ ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے دینوں اس کے بعد بیس سال کے بعد اما انڈیا آتی ہے اور وہ پہلے وہ میٹھو اور ایلیسا میٹھو سایہ جو ان کا بیٹا ہے اور ایلیسا اس کی وائفہ یہ ایک امریکن ہے ان سے بھی ملتی ہے اور وہ راج کمار اس کی ایلیسن جو ہے یہ میٹھو اور ایلیسا کی بیٹی ہے ان سب سے یہ مل چکی ہے وہ راج کمار رہا کے ایک عوید سنتان ہے جس کا نام ہے ایلونگو وہ ایلونگو سے بھی ملتی ہے وہ ایلونگو سے جب ملتی ہے تو راج کمار اسے بتاتا ہے کہ میرا یہ راج ہے تو اما وعدہ کرتی ہے میں اس راج کو راج ہی رکھوں گا اما اور ڈولی کی بیچ دوستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پچھلی بار جب اما یہاں سے آئی تھی تب سے رنگون بہت بدل گیا ہے اب اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھارکیوں کے خلاف نراج کی کا محول ہے اس نراج کی سے دنگیں پیدا ہوتے ہیں جنہیں دبا دیا جاتا ہے اما واپس کلکٹہ جاتی ہے جہاں وہ اپنے بھائی اور اس کے پریوار سے ملتی ہے ریتر رانی سوپریات مر جاتی ہے پر وہ مرتے مرتے بھی ڈولی سے کبھی نہیں ملتی ہے اما کے بھائی کے دو جڑواں بچے ہیں ارجن اور منجو یہ دو جڑواں بچے ہیں ایک اور تیسری بچی ہے جس کا نام ہے بیلا اما برما میں بڑھ رہی ہنسہ کے بارے میں جگرکتہ فیلاتی ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ارجن کو سینہ میں جوب مل جاتی ہے وہ انڈینز کی پہلی جنریشن ہے جنہیں اوفیسر کے روپ میں ٹرینڈ کیا جاتا ہے منجو فلم میں رول کے لیے اوڈیشن دیتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس فلم کا پروڈیوسر جو ہے وہ تو ہے نیل منجو نیل کے ساتھ شادی کرتی ہے جس سے ایک ان کی بچی پیدا ہوگی جس کا نام ہوگا جیا اس شادی میں سب آتے ہیں ارجن اور اس کے ساتھ اس کا بیٹمن کشن سنگھ بھی آتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دینو اور ارجن دونوں ایک دوسرے کے ویروتی ہیں یعنی کہ اپوجیٹ ویچار والے ہیں ایک شانت ہے دوسرا بہت زیادہ بولتا ہے ایک ویچار کرنے والا ہے دوسرا بکواس کرنے والا ہے شادی کے بعد منجو تو نیل کے ساتھ رنگون آ جاتی ہے اس کے بعد سیکنڈ ورڈ وار چھٹ جاتا ہے بریٹین جرمنی پر حملہ کر دیتا ہے جس سے برما کے لوگ نراج ہوتے ہیں اب یود کے اندر راج کمار کے بجنس میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا پہلے تھا پھر اسے نیمونیاں ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس میں جو لکڑی کا بندار ہے وہ اسے بیچنے کی سوچتا ہے ارجن جو کی آرمی میں جا چکا ہے اس کی پوسٹنگ افغانستان میں ہوتی ہے جہاں پر بہت زیادہ سماجی ایک نسل یہ اونچ نیچ کا بیدباو ہے ادھر یہ لوگ یہاں پر سیکھ رہے ہیں اس کو دنیا کا پتہ چلتا ہے ادھر میٹیو اور علی شاہ بھی جو ہے وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر جاتی ہیں ایلیسن بڑی دکھی ہوتی ہے اسی سال کا سایہ جو ان اب دیرے دیرے اپنی یاداست بھول رہا ہے تو ایلیسن پلانٹیشن کا دھیان رکھتی ہے ادھر دینو جو ہے وہ ایلیسن کی مدد کرنے کے لیے وہاں آ جاتا ہے منجو اپنے بچے کو پال رہی ہے اس کی مدد کے لیے ڈولی تو ہے ہی سہی اب جب ارجن کو افغانستان کے بعد سنگاپور پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہاں بھی اسے کاسٹیجم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب وہ جو پوسٹنگ سنگاپور کے پاس ہے وہاں ہی وہ ربر پلانٹیشن بھی ہیں جن کو ایلیسن سنبھال رہی ہے اسی لیے ارجن بھی ایلیسن سے ملنے کے لیے وہاں آ جایا کرتا ہے اب یہ دونوں گھومتے ہیں پر ان کے گھومنے سے ڈینو کے ساتھ ان کی پروبلم ہو جاتی ہے ارجن کو تو واپس ملٹری میں بلا لیتے ہیں اور اسی بیچ سنگاپور پر جاپان حملہ کرتا ہے جاپان جو آگے والی فوجہ اسے ہرا دیتا ہے اس کے بعد ارجن اور اس کی جو بٹالین ہے وہ ربر پلانٹیشن کی رکشہ کرتی ہے جاپانی وہاں بھی حملہ کر کر ارجن کی بٹالین کو ختم کر دیتی ہیں کیول ارجن بستا ہے باقی سارے مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں ان دینوں سایہ جون کو سنبھالنے کا کام ایلانگو کر رہا ہے ایلانگو کو سایہ جون نے کچھ منے پہلے گود لے لیا تھا دینوں سوچتا ہے کہ اب ایلیسن کے ساتھ اس کا رشتہ بچا نہیں ہے وہ جاتے جاتے ایک فوٹو لینے کی سوچتا ہے اور جیسے ہی وہ پاڑ پر چڑھ کر فوٹو لینے لگتا ہے اسے جپانی بم گجرنے والے جہاز دکھائی دیتے ہیں وہ واپس آ کر ایلیسن کو ڈھونڈتا ہے اور جب مل جاتی ہے وہ لوگ وہاں سے بھاگنے کی یوجنا بناتے ہیں ارجن کو بھی اپنی بٹالین مل جاتی ہے اور وہ رات کو ایک ساتھی انڈین کے ساتھ بات کرتا ہے وہ لوگ آپس میں ویدرو کی بات کرتے ہیں ارجن کسی آفیسر کے گھر کھانا کھانے جاتا ہے تو آفیسر وہاں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آفیسر ہارڈی یا ایک ادھکاری ہیں ہارڈی وہ کہتے ہیں کہ کل رات تم جو ویدرو کی باتیں کر رہے تھے وہ میں نے سنی تھی مجھے تمہارے ساتھ سانب ہوتی ہے اسی وقت جپانی آ جاتی ہیں ارجن دشمنوں کو پکڑ لیتا ہے لیکن اس کے پیر میں گولی وہ لگ جاتی ہے راج کمار جو اس کے پاس لکڑی کا سٹوک ہوتا ہے اسے بڑے قیمت پر بیز دیتا ہے ادھر دینو ایلیسن اور سایا جونس یہ لوگ باکر سٹیشن پر جاتے ہیں تاکہ یہ وہاں سے باکر سنگاپور چلے جائیں وہ ٹرین پر چڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یوروپیوں کی ٹرین ہے دینو اس کا ویروت کرتا ہے تو گارڈ اسے پیٹتے ہیں تو وہ ایلیسن کو کہتا ہے کہ تم لوگ کار لے کر تم دادا جی کو لے کر سنگاپور چلی جاؤ میں تمہیں بعد میں وہاں ملوں گا وہ واپس پلانٹیشن جاتے ہیں جو کشن تھا ارجن کا بیٹ مین وہ ارجن کو ڈھونڈ لیتا ہے اس کو لے جاتا ہے اس کا پاؤں ٹھیک ہوتا ہے اب وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بٹالین کے جو انڈینز تھے انہوں نے ویڈرو کر دیا ہے وہ لوگ ارجن سے بھی ریکویسٹ کرتے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ ارجن پہلے تو انہیں ریکویسٹ کرتا ہے کہ آؤ ہم واپس چلتے ہیں لیکن بعد میں ارجن ان کے ساتھ آ جاتا ہے ایک ہی شرط رکھتا ہے کہ وہ بریٹش کمانڈنگ آفیسر ہارڈی کو چھوڑ دیں ایلیسن اگلے دن کار میں چلی جاتی ہے وہ وعدہ کرتی ہے کہ دینو جب سنگاپور میں اس سے ملے گا وہ اس سے شادی کر لے گی وہ کار میں ایک گن لے کر جاتی ہے اور دادا جی کو لے کر جاتی ہے تھوڑے دیرے بعد کار خراب ہو جاتی ہے انہیں آگے جانے کے لیے صبح انتجار کرنا پڑتا ہے صبح جب ایلیسن جاگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سایہ جون کو پہلے ہی یاداست بھولنے کے دورے پڑتے تھے تو وہ دیکھتی ہے کہ سایہ جون ادھر ادھر گھوم رہا ہے وہ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے پر اسے جپانی مل جاتی ہے وہ چھپ جاتی ہے وہ دیکھتی کہ جپانیوں نے اس کے دادا جی کو مار دیا ہے تب وہ اپنی بندوق سے دو جپانیوں کو مار دیتی ہے پھر جپانی اسے مار دیتی ہے اس طرح سے سایہ جون اور علی سن مر جاتے ہیں ادھر راج کمار بینک میں جب ہوتا ہے تب ہی جپان کے بم برشک جہاج رنگون میں بم گراتے ہیں وہ واپس اپنے ٹیمبر یارڈ میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارا ٹیمبر جل گیا ہے نیل جو ہے وہ مر گیا ہے سب وہ سب کچھ کھو چکا ہے نیل کے مرنے کے بعد سایہ جون بھی مر گیا ادھر علی سن مر گئی اب راج کمار راہہ ڈولی منجو اور جیہ یہ سب لوگ انڈیا کے لئے پیدل ہی چل پڑتے ہیں پیدل چلنے کے کاران یہ لوگ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں منجو سے اب بہت چلانے جاتا ہے منجو بچے کو ڈولی کو یعنی جیہ کو ڈولی کو سومپ کر خود ناف سے گر جاتی ہے اور ڈوب جاتی ہے بنگال میں اکال فیلا ہوا ہے اومہ اور بیلا یہ لوگ کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ایک دن ان کے دروازے پر بچہ لے کر آتا ہے یہ بڑا کپل ہے راج کمار راہہ اور ڈولی اور وہ بچی ہے جیہ جو کی برما سے پیدل چل کر یہاں آگئے اس کے بعد کئی سالوہ ڈولی سنیا سینی نن بننے کا فینسلہ کرتی ہے راج کمار جیہ کو بڑا کرتا ہے وہ دوبارہ کبھی ڈولی سے نہیں ملتا ایلیسن کی موت کے بعد دینوں رنگون پہنچتا ہے وہاں اسے ڈولی وہاں وہ رنگون پہنچ کر وہ شہر کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے وہاں اسے سپائی ملتے ہیں جو شہر پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں ان سپائیوں کا لیڈر ارجون اور کشن ہوتے ہیں ارجون اب بالکل بدل چکا ہے اس کے پاس جو تھوڑا بوت کھانا ہے وہ سب لوگوں کو دے دیتا ہے تاکہ سپائی اس گام کو چھوڑ دیں کشن جب بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو ارجون کو اسے مارنا پڑتا ہے کشن جنگل میں اکیلا مر جاتا ہے ارجون بھی مر جاتا ہے دینو ایک فوٹوگرافر بن کر واپس رنگون آتا ہے برمان کو 1948 میں اجادی مل جاتی ہے 1962 میں وہاں پہ تانہ شائی ہو جاتی ہے دینو اپنی اسسٹنٹ سے شادی کر لیتا ہے اور وہ 1962 میں جو وہاں تانہ شائی بنتی ہے اس کا ویروض کرتا ہے اس ویروض میں اس کی پتنی مر جاتی ہے تو وہ راجنیتک جیون چھوڑ دیتا ہے جیہا بڑی ہو چکی ہے وہ انڈین فوٹوگرافی کی ہسٹری پر پی اچ ڈی کرتی ہے اور اپنے پریوار کی ہسٹری کو گتنہ گری میں جا کر ڈھونڈتی ہے اور وہ دینو سے ملتی ہے جو اس کی کانی میں کچھ گیپ ہے انہیں پورا کرتا ہے اور وہ دینو جیہا کو امید دلاتا ہے کہ ایک دن برما کو واسطہ میں سچی آجادی پرابط ہوگی یہ دیکھیں یہ کچھ اور ہیں جیسے کی برما کی رویل فیملی اس میں کنگ تباو مین تھے اور کوین سپایلی تھی راج کمار کی فیملی میں راج کمار ان کی پتنی ڈولی ان کا دو بیٹے نیل اور دینو آگے جو ان کی سنبند ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں سایہ جون کے اندر ان کی فیملی میں ایک ہے میتھیو ایک ہے ان کا بیٹا میتھیو اور ایک علیسن ان کا ایک اور بیٹا بھی ہوتا ہے لیکن وہ سٹارٹنگ میں ہی چلا جاتا ہے اس لئے ہم اس کا چکر نہیں کریں گے اس کے بعد میں اومہ دے کی فیملی اومہ دے کی فیملی میں بینی پرساد ہوتا ہے اومہ ہوتے ہیں ان کے سایہ جون کے بیٹے کا نام ہوتا ہے ٹیمی جو کی بیٹا ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے بینی پرساد اور اومہ اومہ کے بھائی کے پریوار میں ارجون منجو اور بیلا تو یہ مین ہمارے سامنے پریوار ہیں آئی ہوپ یہ میرا چھوٹا سا پریازہ آپ کو اگزامی ہیلپ فل ہوگا آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت نیوات آپ کا دین شکریہ ắnب چھوٹا س Value آپ کا دین شکریہ ین